بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوارز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اوملیٹ کی بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے اور گھر میں موجود چیزوں سے منٹو میں تیار ہو جاتا ہے تو چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے دو علو اور ان کو پیل آف کر لیا تھا اب ہم ان کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیں گے علو گریٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پانی سے دو سے تین دفعہ اچھی طرح سے واش کریں گے تاکہ علو اچھی طرح سے کلین ہو جائے اب ہم کٹیں گے پیاز اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز اور اس کو باریک سلائسز میں کٹ کر لیں گے اسی طرح ہم باری باری ٹوماٹر اور سبز دنیا بھی کٹ لیں گے یہاں پر نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں سبزیاں کٹ ہو گئی ہیں اب ہم انڈے کا مکچر ریڈی کریں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے دو انڈے اس میں ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون نمک یا پھر ہزبز آئیکہ ون فور ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ون فور ٹی سپون چاٹ مسالہ ٹیسٹ کے لئے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے انڈوں کا مکچر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چلیں گے اپنے اگلے سٹیپ کی طرف اس کے لئے میں نے لیا ہے پین اور اس میں ڈالیں گے واش کیے ہوئے آلو اور اس کو چمچ کے ساتھ ہلکا ہلکا پریس کر کے نیچے سے بیس کو اچھا سا سٹ کر لیں گے اس کے اوپر ڈالیں گے ون ٹی سپون آئل اور اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے آلو سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو جھٹکی سرک میچ پاوڈر ایک سے دو جھٹکی نمک یا پھر حسبز آئکا اس کے اوپر ڈالیں گے ہم کیوبز میں کٹے ہوئے ٹوماتر ٹوماتر اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے ہم باریک کٹا ہوا سبز دھنیا اس سے اس کے لک بہت ہی پیاری آئے گی اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے باریک کٹے ہوئے پیاز ویجیٹیبل سیٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے انڈے کا مکسر جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے چاروں طرف ڈالیں گے تاکہ انڈا ایکوالی چاروں طرف پھیل جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈا اور یہ بالکل سیمپل ہے میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس کو بھی اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اور سیٹ کر لیں گے اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے اوریگانو سپرنکل کریں گے اس کے اوپر ڈالیں گے چلی فلیکس اور سب سے آخر میں اس کے اوپر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آئل اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے کور لگا کے چھوڑ دیں گے تاکہ انڈا اچھی طرح سے پک جائے چار سے پانچ منٹ گزر گئے ہیں اور ہمارا آملیٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے یہ آملیٹ دکھنے میں جتنا مزیکہ ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیکہ ہے اور میں اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گے کہ اندر سے یہ کیسا بنا ہے یہ اندر سے بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنا ہے اور بہت اچھی طرح سے پک گیا ہے اور نیچے سے اس کی پوٹیٹو بیس بھی بہت زبردست سی کک ہوئی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا